بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدیر کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سالیہ بیگم کے سارے ارادے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں سالیہ رمشاہ کو بتاتی ہے کہ حارس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے دوسری طرف زونی کو لڑکے سے ملتے ہوئے اس کے ابو دیکھ لیتے ہیں اور گھر آ کر فہمیدہ بیگم کو بتاتے ہیں فہمیدہ بیگم زونی سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں اب زونی کیا جواب دیتی ہے یہ ہم دیکھیں گے آج رات کو جبکہ آج کی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ حارس کی والدہ کہتی ہیں کہ میری عدت ہتم ہوتے ہوتے کہ ہی حارس کا رشتہ ہتم نہ ہو جائے اس کی شادی کرتے ہیں ماہین رومی کی ویڈیو سب کو دکھا دیتی ہے اس بات پر ماہین کے سوسر ماہین اور فہمیدہ بیگم کو منع کرتے ہیں کہ ایسی رومی کو بدنام کرنے والی حرکتیں چھوڑ دیں اسد جب رومی سے پوچھتا ہے کہ اس نے ساتھ کو زونی سے شادی کیلئے کیوں منع کیا تو وہ اس کو سب سچ سچ بتا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ افیر چل رہا ہے جبکہ اسد اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا دوسری طرف ارسل حمنہ سے کہتا ہے کہ آج رات کو وہ سنبل آنٹی سے حارس کی شادی کی ڈیٹ لینے جا رہے ہیں لیکن تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤگی فہمیدہ بیگم حسے میں آ کر رومی کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں اور چوکی دار سے کہتی ہیں کہ گیٹ نہیں کھولنا اس کو باہر ہی رہنے دینا رومی اسد کو فون کرتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے اسد آفیس سے آ کے رومی کو گھر میں لے کے آتا ہے اور ماں کو منع کرتا ہے آئندہ ایسا کرنے سے سنبل آنٹی تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد شادی کے لیے مان جاتی ہے اور ارسل انہیں وارنٹی دیتا ہے کہ ان کی بیٹی ان کے گھر میں خوش رہے گی دوسری طرح زونی جب اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ موٹر سائیکل سے اتر رہی ہوتی ہے تو اس کے ابو اس کو دیکھ لیتے ہیں زونی یہ دیکھ کا پریشان ہوتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کیا کرے زونی کا پردہ فاش ہو چکا ہے اب گھر میں فہمیدہ بیگم اس کے ساتھ کیا کرے گی یہ دیکھیں گے آج رات کی اپیسوڈ میں ویورز جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے جن کی بیٹیوں کو ہم بہو بنا کے لاتے ہیں اگر ان کو بھی ہم اپنی بیٹی سمجھے تو سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں مزید ریویوز اور ڈراموں کے اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں ملیں گے نیکسٹ ریویو اور اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک رکھئے اپنا حیال اللہ حافظ